اسلام علیکم دوستوں میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دن کی باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کتے ازان کی آباز سن کر رونے جیسی آباز کیوں نکالتے ہیں ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کیا بجا ہے ازان ہوتے ہی کتے رونے لگ جاتے ہیں اور ازان ختم ہوتے ہی خاموس ہو جاتے ہیں اور ایسا خاص طور پر فضل کی ازان میں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی بیڈیو اللہ تعالیٰ نے زانبروں کو ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو انسانوں کو نہیں دی ہے جبکی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسرف المخلوقات بنایا ہے یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ طاقت نہیں دی ہے جس سے وہ آسمانوں میں یا پھر چلتے فرتے سیطان یا بلاؤں یا پھر مسئیبتوں کو دیکھ سکے لیکن یہ زانور انہیں دیکھ سکتے ہیں بے زبان ہونے کی بجہ سے یہ انسانوں کو نہیں بتا سکتے لہٰذا وہ ایسی آباز نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوسس کرتے ہیں تو جیسے ہی آجان سرو ہوتی ہے خاص طور پر فضل کی آجان تو جتنے بھی سیطان یا ولائیں بغیرہ ہوتی ہیں وہ رات کے وقت میں زیادہ نکلتی ہیں اور آزان کی آباز سنتے ہی وہ تمام سیطان اور ولائیں وہاں سے بھاگنا سرو کر دیتی ہیں جنہیں دیکھتے ہی یہ کتے رونے جیسی آباز نکالنا سرو کر دیتے ہیں کتہ جب کسی علاقے میں بہت روتا ہے تو کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس لیے لوگ اسے منحوس سمجھ کے بھاگا دیتے ہیں وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا ہے بلکہ اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مسئیبت آنے والی ہے اور وہ انسانوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پیارے دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آزان کے وقت کتہ کیوں روتا ہے رات کے وقت میں تمام سیطان مسئیبتیں بلائیں وغیرہ زیادہ نکلتی ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے صبح جب فضل کی آزان ہوتی ہے تو وہ سب بلائیں مسئیبتیں سیطان بغیرہ وہاں سے بھاگنا سرو کر دیتے ہیں جنہیں کتہ دیکھ لیتا ہے انہیں دیکھ کر رونے جیسی آواز نکالتا ہے تاکہ انسان اس چیز سے آگاہ ہو سکے